بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ ہیں نولج ایکر چینل پر اور جن سجاد احمد دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تین لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کے ٹرکس کے بارے بھی بتاؤں گا جو کہ پارٹیشن کے حوالے سے ہیں جب بھی ہم کسی سسٹم یا لیپ ٹاپ کی ونڈو کرتے ہیں یا ہم اس کی پارٹیشن کر دیتے ہیں ڈرائیب کی تو بہت ساتھ ایسا ہوتا ہوتا ہے جتنے بھی ہم ڈرائیب بناتے ہیں وہ جب ونڈو کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو وہ نظر ہی نہیں آتی ان میں سے کوئی ڈرائیب گائب ہو جاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اسے کیسے آپ دوبارہ ویسیبل کر سکتے ہیں اسے دوبارہ پیر کیسے کر سکتے ہیں دوسرے ٹرک میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ونڈو کر لینے کے بعد بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ڈرائیب بڑی رہ گئی ہے اور اس کی مزید جو دو ڈرائیب بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ کس طرح سے بنائیں گے دوبارہ ونڈو نہیں کرنا پڑے گی آپ ونڈو کرنے کے بعد بھی پارٹیشن کر سکتے ہیں اور تیسرے ٹرکی ہے دوستو کہ ونڈو کر لینے کے بعد جب ہمارے سسٹم میں بہت ساری پرابلمز کریٹ ہو جاتی ہیں فار اگزمپل واس کا لیپ ٹاپ کا جو ہے وہ ٹچ پیڈ کام نہیں کر رہا ہوتا آواز نہیں آ رہی ہوتی یا جو تصویر ہے وہ دھندلی آ رہی ہوتی پکسل پھٹ رہ ہوتی ہیں تو اس حوالے سے تین ٹرک لے کے حاضر ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو التماس ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں اور ابھی تک آپ اس نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیا کریں تاکہ میری آنے والی نئی ٹیکنیکل جو بھی ویڈیوز ہوں گی ان کی نوٹفکیشنز آپ کو ملتی رہیں گی تو چلیں ویڈیو شروع کر لیتے ہیں دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے کمپیوٹر آہ دسکٹوپ پہ جو آپ نے آئیکن رکھا ہوئے مائی کمپیوٹر کا یا جو بھی آپ نے نام رکھا ہوئے اس پہ جائیں اور یہاں پہ رائٹ کلک کر دیں رائٹ کلک کرنے کے بعد یہ تیسرے نمبر پہ آپ کو مینج ملے گا رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ مینج کو کلک کر لیں گے مینج میٹ کرنے کے بعد یہ آپ کو ڈیوائس منیجمنٹ میں لے جائے گا یہ آپ کے سامنے ہے میں اسے دھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہاں پر اس سائیڈ پہ آپ کو یہ ساری منیجمنٹ پڑی ہے ڈیوٹری کی آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ ڈیوائیس منیجر لکھا ہوئے آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے جب میں یہ کہتا ہوتا ہوں آپ نے کلک کر دینا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے لیفٹ کلک کرنا ہے اگر کہیں پہ رائٹ کلک کرنے کی باری آئی تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے یہاں پہ رائٹ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ دوستو آپ کے پاس آپ کے سسٹم کے سارے ڈرائیورز پڑے ہوتے ہیں یعنی آپ کے سسٹم کا جیسے یہ آڈیو ڈرائیور ہے بیٹریز کے حوالے سے ہے ٹھیک ہے یہ ڈسک ڈرائیور ہے ڈسپلی ڈرائیور ہے سارے ڈرائیورز آپ کے یہاں پہ پڑے ہوتے ہیں اگر آپ کے سسٹم کا کوئی ڈرائیور کام نہیں کر رہا تو وہ آپ کو اس طرح کا نشان سے شو ہو جائے گا یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دلہ سا نشان آیا ہوا ہے تو اس طرح کی نشان سے شو ہو جائے گا کہ آپ کا یا تو یہ ڈرائیور انسٹال نہیں ہے اور اگر انسٹال ہے تو اس میں کوئی شو آ رہا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس ڈرائیور کو دوبارہ سے جو ہے وہ انسٹال کر کے دوبارہ سے انسٹال کر لینا ہے طریقہ میں بتا دیتا ہوں اکثر دوستو ونڈو کرنے کے بعد ڈسپلی ڈرائیور کا اکثر جو ہے وہ فرق ہوتا ہے کہ وہ اچھا کام نہیں کر رہا ہوتا تو آپ نے اس ڈرائیور پہ آنا ہے جیسے یہ ہم اس وقت جو ہے ایچ بی گرافک چار ہزار جو ہے میرا اس وقت لیپ ٹاپ میں انسٹال ہے اب فور اگزمپل یہ صحیح نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے اسی پہ آکے اب یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے یا اپ ڈیٹ ڈرائیور کریں گے ٹھیک ہے اپ ڈیٹ ڈرائیور کرنے کے بعد یہ آپ کو اس ٹیپ پہ لے جاؤ گا یہاں وہ کہے گا کہ اگر آپ کا سسٹم نیٹ سے کنیکٹڈ ہے آپ نیٹ سے اٹھانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے سرچ اٹھمٹ کر لینا ہے اور اگر آپ کی سسٹم میں کئی ڈرائیور پڑے ہوئے ہیں تو آپ نے یہاں پہ براوز کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں آپ پاتھ دے دیں گے جہاں بھی آپ کی ڈرائیور پڑے ہیں فالکزمپل میرے ڈرائیور سوفٹیل کارنر میں ہوتے ہیں تو میں یہاں پہ سوفٹیل کارنر درائیور کر کے ہوکے کر دیں تو اب جتنے بھی یہ ڈرائیور اٹھائے گا یہاں سے اٹھا لیگا ایک تو یہ طریقہ ہے اگر اس کے بعد بھی آپ کا ڈرائیور صحی کام نہیں کرتا تو آپ کیا کریں گے آپ یہاں آنے کے بعد یہاں پہ اسے uninstall کر دیں گے UNSTILY کرنے کے بعد سسٹم کو restart کر کے دوبارہ آپ اسے یہاں سے ڈرائیور کو دوبارہ sele reflect کر سکتے ہیں یہ تو تھا فرسٹ ٹک جس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کا कوئی ڈرائیور کام نہیں کر رہا تو آپ何 peoples سی کیسے صحیح کریں گے نمبر دو دو دوستو انہیں آپ آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کی ونڈو کمپلیٹ ہونے کے بعد کوئی ایک ہارڈ ڈسک کا ڈرائیب جو ہے وہ وائب ہو جائے تو اسے کیسے دوبارہ وزیبل کرتے ہیں سیم اس وہی پروسس ہے آپ نے آ جانا ہے مائی کمپیوٹر میں رائٹ کلک کرنے کے بعد مینج میں جیسے آپ مینج کریں گے تو یہ آپ کا دوبارہ سے وہی ٹیپ اوپن ہو جائے گا جو پہلے ہوا تھا اب آپ کیا کریں گے اب آپ نے یہاں پہ نیچے آپ کو سٹوریش کی بلکل نیچہ دیا ہوا ہے ڈسک منیجمنٹ آپ نے اس ڈسک منیجمنٹ پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کی ساری ڈرائیب ہارڈسک ڈرائیب کی ساری ڈرائیب یہاں پہ آ جائیں گے اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جیسے میں آپ کو یہاں پہ اپنا مائی کمپیوٹر کول کے لکھاتا ہوں یہاں پہ میرے پاس تقریباً چار ڈرائیب میں نے ہارڈ کی بنائی ہوئی ہیں سی ای ای ف اور جی مثال کے طور پہ ونڈو کرتے بعد کوئی بھی ڈرائیب گائب ہو جاتی ہے مث آپ کیا کریں گے جب ای ڈرائیب گائب ہو جائے گی تو کیا کریں گے آپ نے دوبارہ ادھر آ جانا سے ٹھیک ہے جی ڈسک منیجمنٹ پہ رائٹ کلک کرنے کے بعد مائی کمپیوٹر کے رائٹ کلک کرنے کے بعد اچھا آپ مثال کے طور پہ یہ بار ہمارے ڈرائیب گائب ہوئی تھی اب آپ پہ یہاں پہ رائٹ یہاں پہ موجود ہوگی لیکن یہاں پہ اس کا نام نہیں ہوگا ای 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 ف جی یہاں پہ ڈرائیب پڑھی ہوگی لیکن نام نہیں ہوگا آپ نے اس پہ آ کے ر رائٹ کل کرنے اور یہاں آپ کو ایک مل رہا ہے چینج ڈرائیب لیٹرار پات جب یہ انویزیبل ہوگی ڈسپیر ہوگی اس وقت یہاں پہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہوگا یہاں پہ صرف پات ہوگا آپ سے پات کو یہاں پہ تلک کر کے یہاں پہ اسے نام دے دیں گے اور نام آپ نے کون سا دینا ہوگا جو آپ کی ڈرائیب پہ پہلے موجود نہ ہو جیسے میں آپ کو یہاں پہ مائی کمپیوٹر میں دکھاتا ہوں یہاں پہ میرے پاس سی ای 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 ف اور جی ہے یعنی میں نے ن ہے نا ای ف دین ہے نا جی کوئی اور دے دوں جے دے دوں کے دے دوں کوئی مرضی ٹھیک ہے یہ ایک تو یہ ایسے کرنے سے وہ آپ کی ڈرائیب یہاں پہ ویزیبل ہو جائے گی اور جب یہاں پہ ویزیبل ہوگی تو آپ نے دوبارہ مائی کمپیوٹر میں جانے کے پاس اس ڈرائیب کو فارمیٹ کر دیں گے تو وہ دوبارہ ورک میں آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تو تھا پہلا پروسس جب آپ کی ڈرائیب جو ہے وہ انویزیبل ہو جاتی ہے تو آپ کیسے سے ویزیبل کرتے ہیں نیکسٹ اس ڈرائیب کہ جب ہم ونڈو کر لیتے ہیں اور ہمیں بعد میں یاد آتا ہے اور یہ جو ہم نے ڈرائیب کی پارٹیشن کی ہے یہ تو کافی زیادہ سپیس لے دی ہے ہم اس کو دو ایسے مدقسین کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے دوستو پھر ہم یہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہوگا جیسے یہ اسی کو دیکھ لیتے ہیں آپ نے یہاں پہ رائیٹ کلک کرنے اور یہاں پہ آپ کو آپ کو آپشن ملے گا شرین کو والیم ٹھیک ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پہ پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں اب یہ بتا رہا ہے جیسے یہ پچاس جی بی کی ہاتھ ہے اور اس پر اس کی جو فریس فریس پیس پڑی ہوئی ہے نا وہ تقریباً چھ سات جی بی ہے یعنی اب اگر ہم نے نئی کوئی اس کی پارٹیشن کرنی ہے تو وہ چھ سات جی بی کی کر سکیں گے لیکن کیونکہ آپ نے وہاں پہ بالکل نئی پارٹیشن کی ہوگی ہے آپ کی پوری ڈرائیب کا ڈیٹا پڑا ہوگا تو آپ نے وہاں پہ اب یہاں پہ اگر میں کوئی ڈرائیب بنانا چاہتا دو ہزار ایم بی میں لکھوں گا یاد رکھئے گا کہ جب ہم پارٹیشن کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہم ان کی ڈسک کی سپیس دے رہے ہوتے ہیں وہ ایم بیز میں ہوتی ہے جی بیز میں نہیں ہوتی اس بات آپ نے خیال رکھ رہے ہیں ورنہ اگر آپ بیس جی بی بیس لکھ کے کر دیں گی تو وہ بیس ایم بی کی ٹرائیب بن جائے گی بیس جی بی کی نہیں بنے گی تو آپ نے یہاں پہ دو ہزار پورا لکھیں گے تو یا بیس سار پورا لکھیں گے تو یہ آپ کی بیس جی بی کی بن جائے گی ٹھیک ہو گیا اب آپ نے یہاں پہ کرنے کے بعد سے شرنگ کر لیں گے تو وہ آپ کی دوسری ٹرائیب بھی بن جائے گی تو یہ تین ٹریک سے جو میس مہیتا تھا کہ کافی ضروری ہیں یوٹیوب پہ پڑے ہیں بٹ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے صحیح طریقے سے سنجھایا ہے I hope so آپ نے یہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے بیل آئیکن کو دبانا ہے لائک اور شیئر کر دیا کریں کیونکہ میں اس چینل پہ لے کے آتا رہتا ہوں انبانکسنگ ریوز ٹھیک ہے موبائل کے انبانکسنگ ہوتی ہے ریوز ہوتے ہیں موبائل کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹیکنیکل ویڈیوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے کافی ٹریکس ہوتے ہیں ٹپس ہوتی ہیں میرے چینل پہ اور انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے اچھے واقعات بھی ہوتے ہیں تو آپ کو پسند آئے گا اتھا بہت سارا کیار رکھئے گا خدا